اسلام آباد میں نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے معلوماتی سمٹ کا نقاد ہوا انٹرنیت کے ذریعے آن لائن مارکٹنگ کے فروغ پر زور دیا گیا اسلام آباد میں سجر مضبوط مستقبل کے انوان سے گروت سمٹ جس میں ملکی نامور آن لائن مارکٹنگ کمپنیوں نے شرکت کی سمٹ کا مقصد نوجوان نسل کی آن لائن مارکٹنگ کے حوالے سے رہنمائی کرنا تھا پاک چائنہ سنٹر میں ہونے والی سمٹ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے روشناس ہونا وقت کا تقاضہ ہے سمارٹ فونز استعمال کرنے والوں کو بھی اب سمارٹ ہونا پڑے گا ہمیں فالورز بننے کی بجائے لیڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان سے ایک ہموں بنائیں گے ان تمام کرنکیش کے لیے وہ انلوک ہو گئے ہمارکٹنگ کریں چیزیں بیچیں چینہ سے کچھ پوڑے پر روا کے بیشنیاں ہو گئے پاکستان سے کچھ پر روا کے بیشنیاں ہو گئے وہیں پہ کچھ چیز کو پر روا کے بیشنیاں ہو گئے وہیں پہ کچھ چیز کو پروڑے کوئی بران روا کے بیشنیاں it is possible always ہم نے آن لائن مارکٹنگ کو تعلیمی نظام میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سرویسز بیس ایکٹ کمپنی موجود نہیں مقررین نے کہا کہ پاکستان کے دس کروڑ ریجسٹر موبائل ویزر ہیں تاہم ای کامریس کرنے والوں کی شرح انتہائی کم ہے جسے بڑھانے کی ضرورت ہے